ناظرین آج ہم سوات ایگرو کیمیکلز کے اسٹال پر موجود ہیں ہمارے کسان بھائی جو ہے ان کی زیادہ تر آج کل کوشش ہے کہ وہ آرگینک چیزوں کی طرف جائیں تو سوات ایگرو کیمیکلز جو کہ ایک برینڈ ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کے امپورٹر اور ڈسٹریبیوٹر کا دراصل سوات ایگرو کیمیکلز مختلف چودہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہے جن سے پرڈکٹس کو جو ہے لے کر اور پاکستان کے اندر آگے سیل کر رہی ہے ڈسٹریبیوٹ کریئے فارمرز کو وائرس کو مینیمائز کر سکتے ہیں کنٹرول کر کے وائلڈ فلائی کو پاکستان کی معیشت کا زیادہ تار انحصار زراد پر مگر زراد کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرائی ماہرین اور ترقی پسند کاشکاروں کے ساتھ تو اس لیے جڑے رہیے اے ڈبلیو سی ایگری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پہر ندیم ناظرین آج ہم سوات ایگرو کیمیکلز کے اسٹال پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کمپنی کے ریجنل ٹیکنیکل ڈبلیومنٹ آفیسر محمد حمزہ ورید صاحب موجود ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جب دنیا پیسٹی سائٹ سے آوائیڈ کر رہی ہے اور آرگینک فصلوں کی طرف اور آرگینک پروڈیوس کی طرف جا رہی ہے تو ایسے میں ان کو مارکیٹ میں کس قسم کا ٹاف ٹائم مل رہے ہیں اور کاشکاروں میں پیسٹی سائٹ کے استعمال کا کیا رجان ہے اسلام علیکم بہت شکریہ جی میں حمزہ ورید ریجنل ٹیکنیکل ڈبلیومنٹ آفیسر ساہیوال اینڈ بیہاری ریجن سوات ایگرو کیمیکلز کے پلیٹ فارم سے آپ کا بہت سوال بہت ویلیڈ ہے جی کہ جبکہ ہمارے کسان بھائی جو ہے ان کی زیادہ تر آج کل کوشش ہے کہ وہ آرگینک چیزوں کی طرف جائیں تو سوات ایگرو کیمیکلز جو کہ ایک برینڈ ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایمپورٹر اور ڈسٹریبیوٹر کا بیسیکلی سوات ایگرو کیمیکلز کا شروع سے یہی وطیرہ ہے کہ فارمرز کو ہم آرگینک چیزوں کی طرف لے کے جائیں اسی وجہ سے سوات ایگرو کیمیکلز جو ملٹی نیشنل برینڈ ہے ہمارا ایسکیو ایم ایک امریکہ کا ایک کمپنی ہے وہاں سے ہم جو فرٹیلائزر ایمپورٹ کر رہے ہیں ہم ہالینڈ سے کچھ پرڈکٹس ایمپورٹ کر رہے ہیں اور بھی مختلف کنٹریز سے ہم جو پرڈکٹس ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ میکسیمم میکسیمم وہ میکسیمم جو ہیں وہ ارگینک فرٹیلائزر ہیں اسی وجہ سے سوات ایگرو کیمیکلز ایک ایسی کمپنی ہے جن کے پاس پورے پاکستان کے اندر بہترین فرٹیلائزر رینج نیوٹرینٹ رینج اور ارگینک میٹرز کی فارم کے اندر جو بھی ہمارے پاس کھادے موجود ہیں وہ فارمر کے لیے بہت ایسی لی اویلیبل ہیں اور آپ کے سوال کا جواب یہ کہ پیسٹی سائیڈ کے استعمال میں دراصل سوات ایگرو کیمیکلز مختلف چودہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جن سے پرڈکٹس کو جو ہے وہ لے کر اور پاکستان کے اندر آگے سیل کر رہی ہے دیسٹریبوٹ کر رہی ہے فارمرز کو پہنچا رہی ہے دراصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے ممالک کے اندر جو پیسٹی سائیڈ کا استعمال ہے ان کا استعمال کا ایک کرائٹیریہ ہے یعنی کہ وہ پیسٹی سائیڈز جن کا ہیزرز ہیومن ہیلتھ کے اوپر کم سے کم ہے ان کو ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں ان کمپنیز سے ہمارا یہاں پر جو سٹینڈرڈ ہے انہی ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو وہاں پر سٹینڈرڈ ہے سیم وہی سٹینڈرڈ ہمارا پاکستان کے اندر ہے سو ہم جو پیسٹی سائیڈ اور فجی سائیڈ اور فرٹی لائزرز وغیرہ دے رہے ہیں بیکسیمم ہم ارگینک فرٹی لائزر کی جو ہے وہ ہم ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں یہاں پر اور پیسٹی سائیڈ بھی وہ دے رہے ہیں جن کا ہیومن ہیزرز جو ہے وہ بہت کم سے کم ہے یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی عدویہ ہیں جن کے انسانی زندگی پر اثرات ہیں یا اس کے نقصان ہیں وہ بہت کم ہے اور وہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہے اس کے مطابق ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے علاوہ کیونکہ ہم یہاں پر لوکلی کچھ بھی منفیکچر نہیں کر رہے ہیں ہم سب کی سب پرڈکٹ جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اور سیم امپورٹ فارم میں اگر وہ ایک پیکٹ کی فارم میں ہے یا ایک بوٹل کی فارم میں ہے اس کے پیکنگ کی جو بھی شیپ ہے وہ سیم کی سیم جیسے وہاں پر ہے سیم وہی پاکستان کے اندر جو ہے اسی فارم کے اندر ہم ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں اسی فارم میں سیل کر رہے ہیں حمدہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہمارے جو کاشٹ کار ہیں وہ زیادہ تر کس پیس سے زیادہ پریشان ہے اور آپ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یا کسان کی مدد کے لیے اس کے حوالے سے کیا اکنام کر رہے ہیں سوات اگرو کیمیکلز کے پاس ہر رینج موجود ہے جیسا کہ ہر فصل کا ایک مختلف جو ہیں اس کے اوپر بیماریاں آتی ہیں مختلف کیڑے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جیسا کہ ہم آج موجود ہیں ملتان کے اندر اور یہ جو بیلٹ ہے یہ بیسیکلی بیلٹ ہے کوٹن کی بیلٹ ہے کوٹن کی بیلٹ کے اوپر جو ہے کوٹن کے اوپر سب سے زیادہ جو اٹیک ہوتا ہے جو بہت کیوریس ہوتا ہے جو کے فصل کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جیساٹ اس کے بعد آ جاتا ہے تھریپس اس کے بعد آ جاتی ہے وائٹ فلائی اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس پنک بول ورم سوات ایگرو کیمیکلز کے پاس ان چاروں پیسٹ کے اگینسٹ بہترین فارمولیشنز موجود ہیں سوات ایگرو کیمیکلز کے تقریبا پاکستان کے ہر شہر کے اندر تین سے چار ڈیلرز موجود ہیں وہاں پر جائیں فارمر جائے جا کر ان سے ڈیمانڈ کرے کہ سوات ایگرو کیمیکلز میری فصل کو یہ مسائل ہیں اور مجھے اس کے تدراک کے لیے آپ کے پاس سوات ایگرو کیمیکلز کا جو فارمولیشن موجود ہے وہ ہمیں دی جائے تو میں کچھ سپیسفک پرڈکٹس کے نام بتا دیتا ہوں جیسے کہ سوات ایگرو کیمیکلز کا ایک برینڈ پرڈکٹ ہے ہچی ہچی جو ہم جپان سے لے کے آئے ہوئے ہیں جپان سے درامت کیا ہم نے وہ جیسٹ کے اگینسٹ آؤٹسٹینڈنگ اس کا کنٹرول ہے ایون کہ یہاں تک کنٹرول ہے کہ میں بزاتے خود یہاں تک اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اپلیکیشن اس کی فیلڈ کے اندر کی ہے پیسٹ کے موجودگی کے پر تو ایک سے ڈیڑ گھنٹے کے اندر اگر ہم دوبارہ انسپیکشن کریں گے فیلڈ کی تو ہمیں وہاں پر جو جیسٹ ہے وہ ہمیں الائیو نہیں ملے گا ڈیڈ ہوگا یہ میں گھنٹی دیتا ہوں ولی صاحب ہمارے یہاں جو سفید مکھی ہے یا وائٹ فلائی ہے اس کا بھی بڑا سویر اٹیک ہو جاتا ہے اور پتہ مرور وائرس کا بھی بڑا سویر اٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو کارٹن ہے وہ تباہی کے دھانے پر پہنچی اور اب حکومت بھی کوشش کر رہے گے اس کی ریوائیول کی جائے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ہمارے پاس عدویہ ہیں جو ہم ان پیسٹ کے اگینز یا بیماریوں اگینز استعمال رہے ہیں تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کاشکار جو ہے وہ کپاس کی ریوائیول کے لیے کام میں کامیاب ہو جائیں گے جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہماری گورنمنٹ نے اس سال بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے کارٹن کے ایک پرائز فکس کر دی ہے انہوں نے کہ اس پرائز کے اوپر جو ہے نا گورنمنٹ پر چیز کرے گی اور اگر ہم فارمر جو ہے وہ منڈی کے اندر لے کے جاتا ہے تو اس پرائز کے اوپر جو ہے وہ سیل کر سکتا ہے اور یہی پرائز پر سیل کرے گا اس سے کم پرائز کے اندر جو ہے نا منڈی کے اندر بھی سیل نہیں ہوگی جیسے کہ آپ نے بات کی کہ وائٹ فلائی کی اور اس کے بعد آپ نے بات کی ہے جیسے کہ وائرس کی جس کی وجہ سے ہماری کارٹن کے انڈسٹری ایک دفعہ بلکل ہی ڈیڈ ہو گئی اور اب دوبارہ آہستہ آہستہ ریوائیو ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ ریوائیو ہوگی بیسیکلی جو وائرس کا اٹیک ہے وہ وائٹ فلائی جو ہے وہ کیریئر ہے وہ اس وائرس کو اپنے اندر لے کر وہ ٹریول کرتی ہے پودے سے دوسرے پودے دوسرے پودے سے تیسرے پودے تیسرے پودے سے چوتھے پودے کے اوپر وہ اس طرح ٹریول کرتا ہے ایک پودے سے دوسرے پودے کے اوپر ہم اس وائرس کو منیمائز کر سکتے ہیں کنٹрول کر کے والڈ فلائی کو اور سوات ایرو کیمیکلز کے پاس پرڈکٹس ہیں دارکو اور ڈز کے نام سے ان کے اندر فلونیکا مائیڈ اور اسیٹا میپ لیڈ ہے فلونیکا مائیڈ اور پائری پروکسیفن ہے یہ بہترین کمبینیشن ہے ہمارے پاس وائل فلائی کو کنٹرول کرنے کا اگر ہم وائل فلائی کی پاپولیشن کو کنٹرول کر لیں گے تو ہم ایک کیریئر کو ختم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ جو وائرس کی ٹرانسمیشن ہے وہ سلو ہو جائے گی سب سے بڑی بات جو مین کام کرنے کی ہے وہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں اور جو بھی پرائیوٹ اداریں ہیں سیڈ کے ان کو جو کہ اب کر بھی رہے ہیں بہت سارے ہمارے سی سی آرہی ہے وہ بہت زیادہ ورائیٹیز کو ڈیویلپ کر رہی ہے بہت اچھی ورائیٹیز کو ڈیویلپ کر رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم میکسیمم جو ہے میکسیمم میکسیمم ایسی ورائیٹیز بنائیں جو کہ وائرس ریزسٹنٹ ہوں وائرس کا اگر ان کے اوپر اٹیک بھی ہوتا ہے تو پلانٹ کے اندر قدرتی طور پر اس کے اندر قوت مدافعت ہونی چاہیے کہ وہ پودے کو جو ہے نا طاقت دے اور اس وائرس کے اگینسٹ اس کو ڈیفرینڈ کرے اور جو ہے نا پودے کو طاقت دے اور اس کا اثر نقصان کم سے کم ہو بہت بہت شکریہ محمد حمزہ ورید صاحب بہت شکریہ سار ناظرین آپ نے سوات ایگرو کیمیکل کے ریجنل ٹیکنیکل ڈیولمنٹ آفیسر محمد حمزہ ورید صاحب کی باتیں سنی کہ وہ ایسی پیسٹی سائیڈ اپنے کاشٹکار بھائیوں کو فرام کرتے ہیں جو باہر سے ایمپورٹ کی جاتی ہیں اور جس طرح وہ باہر کے ملکوں میں استعمال کی جاتی ہیں جس انداز میں جس پیکنگ میں اسی طرح یہ ہمارے یہاں پاکستان میں کاشٹکاروں کو فرام کرتے ہیں اور یہ ایک عدویہ ایسی ہیں جن کے انسانی صحت پر جو نقصان ہے یا اثرات ہیں وہ بہت کم سے کم ہے یعنی کہ وہ انٹرنیشنلی صحت پر اپرووڈ ہیں جس کے بتاعت یہ دعائیاں کاشٹکاروں کو فرام کی جاتی ہیں تو آج تک کے لئے اتنا ہی ایندہ سیگمنٹ تک اپنے مزبان تاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگبان